اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سے ایک اہم تعلیم کیا ہے دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 345 3445 اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تطرونی کما اطرت نصارہ ابن مریمہ فإنما أنا عبده فقول عبداللہ ورسوله کہا کہ مجھے اس طرح سے مت بڑھاؤ جس طرح سے نصارہ نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ وسلم کو ابن مریمہ یعنی عیسیٰ علیہ وسلم کو بڑھایا فإنما أنا عبده میں اللہ کا بندہ ہوں فقول عبداللہ ورسوله مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کو تو دیکھیں عیسیٰ علیہ وسلم کی ذات میں جو غلو کیا اور آپ عقیدے کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو یہ بات بڑی تاقید کے ساتھ بتلایا جاتی ہے کہ شرک کے آنے کی جو وجہ نا وہ غلو ہے یعنی غلو وہ دروازہ ہے وہ راستہ ہے جس کے ذریعے شرک ہمارے اندر آتا ہے اسی لئے عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں غلو کیا ان کو جو ہے اللہ کا بیٹا اور کیا کیا بنا ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلو سے روکا بلکہ بعض روایت میں ہے بھی کہ غلو سے تم لوگ بچو تو عیسیٰ علیہ وسلم کی طرح سے ان کے مقام سے اس طرح مت اٹھاؤ جس مقام پہ اللہ تعالی نے رکھا وہی مقام دو وہی اصل مقام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دشمنی نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید کو ہم بروئے عمل لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاقید کی ہے اس کا ہم خیال لگتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا تقاضی ہے کہ آپ جو چاہیں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر دیں اور وہ وارننگ بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے جان بوچ کر میرے حوالے سے جھوٹ بولا فَلِيَتَبَوَ مَقَدْهُمِنَ النَّارِ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے تو نبی کے تعلق سے کوئی بھی بات غلط طور سے منصوب کرنا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مت متعلق ہو چاہے آپ کی ذات سے متعلق ہو کسی بھی تعلق سے کوئی بات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی اسے آپ منصوب کریں گے تو یہ جھوٹی بات ہوگی اور اس کے لئے وعید ہے اس لئے میرے وعیو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں اور انہی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاقید ہے جو رہنمائی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوشی کرتے ہیں کہ ہم اسی دین پر رہے ہیں جو دین اللہ کے نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ